پارٹی کھڑ گے سب پائلٹ سب ڈوٹہ سرہ سب لالوں میں لال ہے شہر جیسی جال ہے مہ کلک کا لال ہے آپ سبی کا ہر دیکھ سواگت ابھی نیندن جور صاحب کافی لنبے سمجھ سے جن کا انجار تھا وہ پرسندرتہ کا اکشن آ چکا ہے اور ہمارے راشتری ادیاکس بھارت کی راج نیتی کے سب سے زیادہ انبوہ شیل ویکتیتوں ہمارے بیچ میں آدھرنی خڑکے صاحب کا سواگت کرنے کے لیے اس میوارڈ کی دھرا پر خڑکے صاحب کا سواگت کے لیے میں امتریت کرتا ہوں ہمارے کسان کے سری اوڈلال جی آجنہ صاحب ہمارے جیلہ کونگریس اتیارکس بہرولال جی چودری صاحب اور ہمارے چٹوڑ گڑ کے پورویدرائیک جھاڑاوت صاحب وہ پہدار ہیں اور کھڑکے صاحب کا سواگت ابھی نندن کریں اس کے بعد اس میوارڈ کی اور سے ساموہک سواگت ابھی نندن کے لیے مالا کے ساتھ ہمارے ورتمان ویدائیق ورتمان ویدائیق کسکر جی ڈانگے صاحب ویدودی صاحب بادی لال جی جہاڑ صاحب پریتی جی سکتاوت صاحب رام لال جی مینہ صاحب آپ سبھی پورویدائیق اور ورتمان ویدائیق کسکر جی ڈانگی ہمارے تینوں جیلے کے جلہ دیگس بہنو لال جی کسرو مل جی اور بانو پرتاب سنگ جی آپ سب پہداریں اور مالا کے دوارہ کھڑکے صاحب کا سواگت ابھی نندن کریں بڑی مالا ٹھیک آرام جی روٹا سراب صاحب کے سواگت کے لئے اب میں انورت کروں گا آجنا صاحب سے ہمارے یواسکت کے سرطاج اور عام جن کے چہتے سچن جی پائلٹ صاحب کا فارد سواگت ابھی نندن ہمارے بڑی مالا آگے لائیں بڑی مالا بڑی مالا میں انورت کروں گا سواگت ابھی نندن کے لئے آپ کے اور ہمارے سب کے چہتے آدھرنی اودھلال جی آجنا صاحب پہداریں اور سواگت ابھی نندن ہمارے مہنگے مہمان اکھل بھارتی کانگریز کمیٹی کے ادھیاکس ہمارے ہمارے پردیش کانگریز کمیٹی کے ادھیاکس گووین سنگھ جی ڈوڑا صاحب ہمارے پور پردیش شتیاکش اور یوہ دلوں کی دھڑکا نادانیے پائلٹ صاحب ہمارے 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 نہیں پرتاب کار جلہ کانگریش آدھیاکش بانو پرتاب جی ادھائپور جلہ آدھیاکش چودری صاحب ہمارے پورویدائیک جانواز صاحب پریتی جی سکتاواد راجیندر سنگھ جی ویدونی شنکرلال جی بھیروا بڑی سالڈی کے پرتیاسی رہ بھائی بادری جی ڈیری چیئرمن اوپس تھی سب ہی بلوک کانگریش کمیٹری کے ادھیاکش مانڈال ادھیاکش آگریم سکنٹونوں کے ادھیاکش اور ہمارے پری ہمارے مہمان آدھائنے دلیب سنگھ جی گزار پورویدائیک اور لوگ سباک شہتر منسور کے پرتیاسی بھی آج ہمارے بیچ میں آئے ہیں آپ سب کا سواگت کرتے ہوئے بڑی پرسندہ ہو رہی ہے یہ جوش اور عصہ نی سندے نئے آیام کھڑائے گا ایسا مجھے انوبہ ہو رہا ہے کارکرتاؤں کا جوش دیکھنے بن رہا ہے پارٹی نے مجھے پرتیاسی بنایا ہے میں نے بنا کیا تھا کہ اب کی بار کنی یوگاوں کو چانس دینا چاہیے لیکن پارٹی نے جب مجھے ٹکٹ دیا اور میں گنگرہ ٹول پہ آیا تو پورے جن سنسدی سہت رکھے کارکرتاؤں نے جو ہنشلہ میرا بڑھایا اس بات کو دیکھ کر کے میں نے کہہ دیا تھا کہ آئی ایم یوہ باقی اور جب ہمارے اول انڈیا کانگریش ادیق جی اس عمر میں بھائیان سال کی عمر میں یوہ ہے تو ادیلال آجنا کیسے پیچھے رہے گا نیسندے کھڑکے صاحب کے آنے سے ایک الگ ماحول بن رہا ہے اور کھڑکے صاحب جہاں بھی جاتے ہیں وہ شیڑ جیتی جاتی ہے اس میں کوئی دورائنی ہے یہ ابھی ہمیں پرتیکس روپ سے پھوسکر جی ڈانگی کہہ رہے تھے پھوسکر جی ڈانگی نے کہا کہ کھڑکے صاحب میرے یہاں آئے تھے میں اکیلا ایک ماتر جیتا ہوں تو آج میرا نام آنگ کر کر نے آئے تو یہ تو راستہ آپ نے پرستست کری دیا میرے لیے اب یوہ ساتھی اور کشانوں کو جور لگانا ہے کھڑکے صاحب بڑی مشکل سے سمجھ نکال کر کے آج اس توڑ کی دھرہ پر ہمارے بیچ میں پتا رہے ہیں اور ہمارے دونوں یوہاں ٹوٹا صاحب اور پائلٹ صاحب بھی ساتھ میں آئے ہیں اس سے زیادہ اور کیا آپ کے لیے کریں نی سندے آپ ساتھیوں سے یہی نیویدن ہے کہ آپ کام کریں اپن اسٹیٹمنٹ جو آرہے ہیں اکباروں میں نے کہہ رہے ہیں راشتری مددوں کے لیے تو ہمارے نیتا راحل گاندھی کنیا کماری سے کشمیر تک اور راشتری مددوں پر لڑنے والے تو ہمارے راشتری نیتا بیٹھے ہیں میں تو کیول اسٹانی مددوں پر بات کروں ہوں میں تو آپ سے یہ نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ میں لڑائی لڑ رہا ہوں کشانوں کی لڑائی لڑ رہا ہوں اور میں آپ کا بھائی ہوں اب نینڈائیں آپ کو کرنا ہے آپ نے جسون سنگ جی کے سامنے بھی ایک کشان سمجھ کر مجھے جتایا تھا اور آج وہ کی وہ سمجھاں ہو رہی اور وہ کا وہ اسے آج بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جو ماحول اس سمجھ 98 میں جسون سنگ جی کے سامنے لڑتے سمجھ تھا وہ کی وہ تاکہ تھا آج دکھائی دیری یہی ماحول اس سمجھ تھا اس سمجھ میں بھی کانگریس ایک جھوٹ تھی اور کشانوں کی لڑائی لڑ رہے تھے آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ چاہے کتنی چار سو پار کی باتیں کرے لیکن چار سو پار ہار تو کوئی جانا نہیں ہے یہ تو اس پار ہی رہ جائیں گے کھڑ کے ساپ کے نیتراتوں میں جو گٹ بندن بڑا ہے انڈیا گٹ بندن اس کے تر سرکار بنے گی اور میں آپ سے نیوہدن کنٹا چاہتا ہوں کہ جن مددوں کے لیے پنجاب کے کسان لڑ رہے ہیں جناب وہ سب مددے پورے ہوں گے اور کسانوں کی بات سننی جائے گی کسانوں کی آج دبل کریں گے تو انڈیا گٹ بندن کی سرکار دونی کرے گی دوسری سرکار نہیں کر سکتی تو کسانوں کی لڑیں لڑیں گے لیکن اپیم کی سمجھا بھی ہمارے یہاں ہے اپیم کسانوں کی سمجھا بہت بڑی سمجھا اس لیے ہے کہ پورے ہندوستان میں کےول مدی پردیش کے منصور اور نیمش میں اور راجستار کے چتور اور پرتاب گھر میں ہی اپیم کی پیدا ہوتی ہے اور ہم دونوں پرتیاسی آج منچ پر بیٹے ہوئے ہیں دونوں پرتیاسی اس سمجھا کے لیے برابر چوجیں گے کیونکہ اپیم نتی جو بنتی ہے اس میں اس سہتر کے سانسد بھی پرتی نیدی ہوتے ہیں اگر پرتی نیدی کے روپ میں آپ نے وہاں بھیجا تو اپیم کسانوں کی سمجھا ہم دونوں بھائی مجبوطی کے ساتھ لڑیں گے یہ نیمدن کرنا چاہتا ہوں تو آپ پہلے بھی رات دی ہے اور ابھی بھی دیں گے دوسری کبھی سمجھا ہے لیکن اس کے لیے ابھی سمجھ کم نہیں ہمیں راشتی نتاؤں کو سننا ہے میں نے تو نینک کر لیا ہے کہ پانسو پچھا سی پنچاتیں ہیں ہر پانچات مکھیلائی پر جانے کا پریاز کر رہا ہوں جو اپنی باتیں تو پانچات مکھیلائی پر کرتا رہا ہوں لیکن آپ گیارہ بجے سے یہاں بیٹے ہوئے ہیں زیادہ لمبا بول ہوں تو ہمارے راشتی نتاؤں کو سننا باگی رہ جائے گا اس لیے میں زیادہ بات نہیں کہہ رہا ہوں لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ نیش انداز سمرتن مولی پر خرید ہونی چاہیے آج سرسو کا باہ چھپن سو روپے ہے اور بجار میں سیتہلی سو روپے میں سرسو بھیک رہی ہے بجار بارہ سو روپے کا نقصان ایک کنٹر پر ہو رہا ہے لیکن آج زندگی سرکار کی آنکھیں نہیں کھولیے کہ وہ سمرتن مولی پر خریدے نہیں جا رہے ہیں اس لیے جب تک کسانوں کی سرکار نہیں آئے گی جب تک کسانوں کا بھلا نہیں ہو سکتا وعدے موڈی جی نے خوب کیے لیکن ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا نئی گارنٹیوں کی بات کر رہے ہیں لیکن اُس گارنٹی کا کیا ہوا جس میں کسانوں کی آئے دونی کرنے کی بات کہی گئی تھی اُس وعدے کا کیا جس نے ڈیزل پیٹرول سستے کرنے کی بات کہی گئی تھی کالے دھن کا کیا ہوا موڈی جی وہ گارنٹی پہلے پوری کریے پھر اُس کے بعد نئی گارنٹیوں کی بات کریں گے راجستان میں تو جو اشوکیلوں سرکار کی گارنٹی تھی اور جس میں ایک پریوار کو ایک سال میں بہتر ہزار ربے تک ملتے تھے اُس گارنٹی کو چالو رکھنے کی بات ہے اس لئے آپ سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ویدان سبح چنان میں اس پارٹی کو بھارتی زندہ پارٹی کو جھٹکان نہیں لگا تو ہماری کانگریز کی جو ہوجنا ہے سب بند کر دی جائے گی اور گریب مارا مارا پھرے گا اس لئے کسان ساتھیوں سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ پوری طاقت کے ساتھ اس عبیان کو سپل بناویں اور زیادہ لمبی بات کہنے کی ابھی مجھے آف سکتا نہیں ہے میں کتنا بڑا وقت ہوں جو آپ سب جانتے ہیں آپ کا بھائی ہوں آپ کے بیج میں رہنا والا ہوں میں چتوڑ کا نیتہ ہو سکتا ہوں راشتری نیتہ میں نہیں ہوں ہمارے تینوں نیتہ پتا رہے ہوا ہیں ان کو سنیں گے لیکن ایک بات ضرور کہوں ہوا مددان میں پاس پرسنٹ مددان ہر بود پر بڑھنا چاہیے تو چناف جتیں گے یہ خوشی اپن نے خوب منا لی آج آپ نے شاندار چرسہ کر دیا اور اس سے بھارتی جنتہ پارٹی کی چولے ہیل جائے گی کیونکہ دو دن پر ان کا نامانکن بھی اسی جگہ میٹنگ تھی یہ آج طاقت جو آپ نے بتائیے اس کی وجہ سے ڈی سندے یا دھریندر مہدی یا میرشہ ضرور آئیں گے لیکن آپ بود مینیزمنٹ سا ہی کر لینا پاس پرسنٹ مددان جب تک نہیں بڑھائیں گے جب تک کیونکہ نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا اس لئے پوری طاقت کے ساتھ مددان بڑھانے کی بات کریے کسانوں کے کام اس سمعے کچھ بھی نہیں ہے کھیتی باڑی سمجھ پھونڈا لپ سے پھر ہی ہو گئے ہیں اور سادی بیابی نپڑ جائیں گے چوہیس تاری تک میں آپ کو نیویدن کرنا چاہتا ہوں پنجاب کے سات سو کسان مرے ہیں ان کو سردان جلی دینے کے لیے سبیس تاری کو مددان آپ کرنا اور اتیاسک مددان کرنا تاکہ ان جس مددوں کے لیے وہ کسان لڑ رہے تھے وہ نیمیاں لاغو ہوں گے ہندوستان میں یہی نیویدن کرنا تھا آپ سب نے عدبادار کر جو سان سوکت بڑھائی ہے اور کھڑکے صاحب کا سواکت کیا پائلٹ صاحب کا سواکت کیا توڑا سا ساکت کیا اس لئے بہت بہت آبار ایک بات کہ نہ چاہتا ہوں انہوں نے کچھ آروم لگا ہے میں اس معاملے میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ ادھے لال جی دو روپے کلوں میں لیتے تھے اور سو روپے میں کلوں میں بیشتے تھے تو میں تو انیس سو تیوتر سے ڈوڑا پوست کا ٹھیکے دار تھا اور سب کی شرکاہوں نے بھاردی جنتہ پارٹی کی سرکار میں بھی رہا اور کانگریس کی سرکار میں بھی رہا اور جب تک سرکار ڈوڑا پوست کے ٹھیکے پورے راجستان میں کرتی رہی جب تک ادھے لال کا پورے راجستان میں بھی کہیں کہ تھوڑی بہت پتی تھی لیکن ٹھیکے داری پوری کیے تو منابہ کمائیا ہے سوہ سو روپے میں سوہ سو روپے میں ڈوڑا چورا لے کے ڈھائی سو میں بیچا اور خرجہ منابہ کمائیا اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن میں پوچھنا جاتا ہوں کوئی بیس ہزار کاجکار تھے افیم کے اور ایک ایک سے بیس بیس ہزار روپے لیے جا رہا تھے اوپر سے تسکری کے نام پر بیس کلوڑا چورا لیا جاتا تھا اٹھارہ سے پہلے تیرہ سے اٹھارہ کے بیچ میں چالیس کرون روپے ہر سال ایک کتریت ہوتے تھے اس میں سی پی جوشی کی کتنی پاتی تھی یہ حساب ان کو ضرور پوچھ لینا یہ حساب ضرور پوچھ لینا اس کے علاوہ اور زیادہ کوئی پوچھنے کہ آپ سکتا نہیں ہے دوسری بات ہمارے بھائی سری چنجی نے یہ کہا ہے کہ میں نے اودھے لال جی کو نپٹا دیا میں آپ سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اودھے لال جی کو تو سری چنجی نے 1990 میں بھی نپٹایا 7000 بوٹوں سے نمبادہ میں اودھے لال کو نپٹایا تھا لیکن اسی نمبادہ کی جنتہ نے واپس 93 میں 12500 سے انہی سری چنجی کو جتا بہر آیا تھا میں نپٹا نہیں سکتا جنتہ نپٹا سکتی ہے جنتہ کی طاقت نپٹا دیئے آدمی کشنی ہے لوگ تنتر میں اور اس کے بعد واپس انہوں نے مجھے 2003 میں 900 بوٹوں سے نپٹایا تھا اور 2008 میں 38000 سے واپس میں نے نہیں جنتہ نے نپٹایا ہے اس کے بعد واپس انہوں نے میرے کو واپس انہوں نے مجھے تیرہ میں 3000 بوٹوں سے نپٹایا اور نمبادہ کی جنتہ نے ان کو واپس 12000 سے ہرائیا تھا ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ادھلال جی کو میں نے تو نپٹا دیا سی پی ساپ آپ ان کو گھر پہ بٹھا دینا میں کسان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کا یہ بھائی گھر پہ بیٹھ جائے بس یہ بات باہر کے لئے کے لئے آیا ہوں میں باقی کا فیصلہ تو اس دین اپنی سمجھاوں کے لئے بھجن لال جی سے ملوں ہوا ماننی مکھ منتری راجستان سے تو جرور سی پریش کروں ہوا بھائی سری چند کی کہ ان کو منتری بدانے نہیں پاگل ہو کے گھنے گا بھائیا میرا اس پرگار سے نپٹانے کا کام کوئی آدمی نہیں کر سکتا ہے نپٹا دی تو جنتا ہے جنتا کے من میں بھائیں گے تو سمرتن بھی رہا باقی آدمی کے کنے سے کچھ نہیں ہو سکتا اس لئے آپ سے یہ ہی نویدن ہے کہ جس جوز سے آپ میرا نامانکن کرنے کے لئے یہ آئے ہو اسی جوز سے مددان کرو گے جب جا کے اپن پانچ سال تک کسانوں کی بات کریں گے اور اگر انڈیا کی سرکار نہیں بڑی انڈیا گھٹ بندن کی سرکار نہیں بڑی اور کسانوں کو اندول کرنا پڑا تو ادھے لال آجنا پنجاب کے سمبو بورڈر پر چتوڑ جلے کا پر تندیتو کرنے کے لئے وہ ہی بیٹھا رہے گا لیکن کسانوں کی سمجھتا کے لئے کبھی ادھے لال پیچھے نہیں رہے گا یہ دھیان رکھنا سامریا شیٹ کی تو مہربانی ہے بورڈ کئی بجار میں پیسے سے نہیں ملتے ہیں وہ تو بھاونا سے ملتے ہیں سمردن سے ملتے ہیں لگاو سے ملتے ہیں اور کھڑ کے ساب آشیرواد دینے آئے ہیں تو ضرور بورڈ ملیں گے دھنیواز جائے دھنیواز میں اگلے کرم میں یوہوں کے چہتے آم جن کے چہتے آپ کے سچین پائلٹ ساہب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ پدھار ہیں اور آشیر بھچر پردان کریں آدھرنیواز پائلٹ ساہب آخیل بھارتے کانگریس کمیٹی کے ادھاکش پرم آدھرنیواز خرگے ساہب پی سی سی کے ادھاکش سمانیواز گوبن سینڈوٹاسرا ساہب اور ہماری کانگریس پارٹی کے ہماری کانگریس پارٹی کے نوجوان کالے بال والے گورے گال والے اور وشیش چال والے آنجنہ سہاب ہمارے بدایک پشکلال جی پور منتری رانے بدھوڑی جی سریند جاروات ساہب پریتی جی شنکلال بہروا ساہب بہرولال چودری جی ہماری جلاد دکش بانو پرتاب جی ہمارے مد پردیش سے کانگریس پارٹی کے لوگ سباکے امیدوار دلیپ گوجر ساہب کچھوڑام جی راملال مینا ساہب اور ان کا نام لینا بھول گیا میں پور جلاد دکش سدیو نوجوان شیفدیال شرمہ جی دیویوں سجنوں نوجوان دوستوں آج نامانکن کی سبا میں اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ آئے ہو میں آپ کا بہت دھنیواد کرنا چاہتا ہوں اور ادلال آنجنہ جی کو بہت شب کام نہ دینا چاہتا ہوں آج انہوں نے اپنا نامانکن بھرا ہے یہ چناؤ صرف ایک جلے کا ایک وقتی کا چناؤ نہیں ہے یہ چناؤ راجستان کا نہیں ہے یہ دیش کا چناؤ ہے اس مہا سنگرام میں آپ سب لوگوں کی بھومی کا ہے ایک ایک مدداتا کو جاگرک ہو کر اپنی ذمہ داری نبانی ہے آج خرگے صاحب چتوڑ میں آئے ہیں میں اپنی طرف سے آپ سب لوگوں کی طرف سے ان کا جوڑ دار سواگت کرنا چاہتا ہوں آدنے خرگے جی جن کا پانچ چھ دشک کا رانے دیکھ انوبوہ ہے یہ ہماری پارٹی کے نرواشت ادھاکش ہیں اور اپنا آشروہ دینے آپ کے بیچ یہاں ہمارے بیچ پہنچود ہیں ابھی آنجنہ جی کا بھاشن سن رہا تھا ہمیں کیا جوشیلا بھاشن دیتے جیسے 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 عمر بڑھتی ہے اتنا جوش بڑھتا رہتا ہے اور میں تو آنجنہ جی کو پوچھ رہا تھا گاڑی میں میں نے کہا ادھلال جی آپ مجھے بتاؤ آپ کس چکی کاٹا کھاتے ہو ہم لوگ بھی چالو کر دے کیونکہ دوڑنے میں بھاگنے میں دھاڑنے میں کوئی کمی نہیں اور اس بار کچھ کمی رہ گئی ویدان سبح چناؤں میں دو چار جار ووڈ سپن پیچھے رہ گئے لیکن میں آپ لوگوں کو آویدن کرنا چاہتا ہوں آوان کرنا چاہتا ہوں اس دیش میں دس سال سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں کسان مدنبرگ مہیلا ہر وقتی کو شوشت کرنے کا کام اس سرکار نے کیا ہے پچھلی بار جنتا نے وادوں کو مان کر تین سو پار کرا دیئے تھے تین سو پار کرائے تو تین کانون بنائے کسانوں کے خلاف نوٹ بندی کری جی ایسٹو لاغو کر دیا اور پورے دیش میں ایسا محول بنا دیا کہ نرواشت مخمنتریوں کو یہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں یہ کام کر رہے ہیں جب تین سو پار آپ کلپنا کرو اگر چار سو پار کرا دیا تو ان کی منائجو کریں گے نہ سمیدان کی پروا نہ پرمپراؤں کی پروا نہ نیتکتہ کی پروا اس لیے چناؤ بچار دھارہ کا چناؤ ہے انڈیا کٹ بندن کے سہیوں جک آدھر نکھر کے ساتھ پورے دیش میں ہم لوگ جا رہے ہیں لوگوں کو آوان کر رہے ہیں نوجوان سے کہہ رہے ہیں یہ چناؤ آپ کا چناؤ ہے یہ چناؤ دیش کے بھوشت کا چناؤ ہے اور جو سرکار دس سال سے جان پوچھ کر سمیدانک سنستاؤں کو نیتکت طریقے سے کھوکلا کرنے کا کام کر رہی ہے جو سرکار دباو کی راجنیت کرتی ہے جو سرکار آکرمن کی راجنیتی کرتی ہے جو دل پتیشوت کی بھاونا سے بپکش کو ختم کرنے کا کام کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو مو توڑ جواب دینے کا کام آپ لوگوں کو کرنا ہے اور ایک کانڈھل کے لوگ چپتوڑ کے لوگ آپ لوگ جانباز لوگ ہو آپ بہکنے والے نہیں ہو آپ آسانی سے بھاونا میں بہنے والے لوگ نہیں ہو میں آپ لوگوں کو آوان کرنا چاہتا ہوں اس دیش کے بھوشت کی خاطر کسان نوجوان مہیلا کمہرے سب اکھٹے ہو جاؤ اور یہ ہاتھ کے نشان پر 26 تاری کو بٹن دوا کارا کانگریس پارٹی کو جتاؤ ابھی ساری بات آنجنہ جی نے بول دی اب آنجنہ جی کو میں ابھی اچھی طرح سے جانتا ہوں اور ادھلال آنجنہ جی کو آج کے نہیں ہے بہت پرانے ہیں جب میں ادھیکش تھا تو میری کمیٹی میں اپادھیکش ہو کے کام کرتے تھے جب پارٹی نے کہا جھنڈا گارڈ کا کھڑے ہو جاتے تھے اور ہمارے دونوں کا سممند بھی کچھ ایسا ہے ادھلال جی کا کھٹا بھی ہے میٹھا بھی ہے لیکن لیکن ادھلال جی جانتے ہیں جب میں نے دورہ چودہ میں کہا تھا ان کو لوگ سبا چناف لڑنے کے لیے جالور سے یہ مرد کی طرح ہم آ گئے اور پارٹی کا چناف لڑا اٹھارہ میں ہم چناف جیت کر گئے پارٹی نے ان کو مضبوطی سے سرکار میں کرنے کا موقع دیا آج راجستان کی کیابنٹ میں اگر اٹھاتے تھے تو دلال آنجران جی اٹھاتے تھے آج میں دیکھتے کے دروپ شایف سے ریویدن کرنا چاہتا ہوں ساری باتیں بھول کر آج ہمیں دیش کی سوچنی ہے بھوش کی سوچنی ہے اور کھرگی جی مارے بیچ میں آئے ہیں ان کی آوان پر چھتی سو قوم ہر وہ گریب دلیت پچھڑا ونچت ہم سب اکھٹے ہو جائیں اور مضبوطی سے 26 تاریک و کانگریس پارٹی کو جتائیں اور میں آشواہ سندھی نہ چاہتا ہوں کھرگی صاحب آپ کو پچھلی بار رائستان میں چنا ہوئے لوگ صاحب آکے ہم کامیاب نہیں ہو سکے لیکن اب ہوا بدل چکی ہے جنتہ اوب چکی ہے بدل آپ چاہتی ہے اور جہاں تک آجنا جی کی بات ہے آجنا جی صدیب جوان رہیں گے اور وہ کہہ رہے گانا گانے کو بول رہے ہیں میں نے گانا میں نے کھرگی صاحب میں نے گانا بہت گائیں ان کے لیے انہوں نے میرے لیے بہت گانا گائیں یہ جنتہ ساری با جانتی آج میں کھڑا ہو کر ادلال جی کے لیے ووٹ مانگنا ہوں یہ سو گانے کے برابر ہے اور سنو میرے ساتھ جوڑ دار نعرہ دینا کانگریس پارٹی کا کھرگی جی سن لے جنگ سے کانگریس پارٹی پیسے والے بیٹا کوئی نہیں بلا یہ آواز جی پر تک جانے چاہیے کانگریس پارٹی اور یہ آخری نعرہ دے رہا ہوں یہ دلی تک جانے چاہیے دلی میں پدھان منتری کو پتا ہونا چاہیے کیا چطور میٹنگ ہو رہی ہے اور نوجوان آجنا چاہیے ووٹ مانگ رہے ہیں کانگریس پارٹی بہت بہت دھنیواد رام رام صاحب بہت بہت دھنیواد پائلٹ صاحب آج یہ جان کر بڑا اچھا لگا کہ ہمارے آدھانی راستری ادھیکش بھی آجنا صاحب کے پرتی ہمارے جو نعرہ ہیں ان سے پریم کرتے ہیں تو ایک بار کھڑگے جی کی ڈیمانڈ پر پوری جنتہ سے چاہوں گا کہ کھڑگے صاحب کی اچھا کو پوری کرتے ہوئے لالا میں لال ہے شیر جیسی جال ہے مہ کلی کا لال ہے اب منچ کو گتی پردان کرتے ہوئے میں ایک ایسے وقتی کو آپ کے سمجھ بلانا چاہتا ہوں لیکن اس سے پورو میں جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ ہم سبھی کو ویدان صبح چناؤں سے پانچ پرسنٹ ووٹ اپنے اپنے بوت پر بڑھانے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ہمارے پورے راستیت نیترتو کے سامنے ہم سبھی اپنے مٹھیاں بانجھ کے ہم سبھی اپنے مٹھیاں بانجھ کے ساملی افسیٹ ایک لنگ نات اور کالی کا ماتا کو ساکشی مان کر یہ پرند لیں کہ ہم یہاں سے جائیں گے اپنے اپنے بوت پر آج سے ہی پرچار کر کے چٹوڑ جڑ لوگ سبا کی سیٹ راستی نیترتو کے خاتے میں ڈالنے کا کام کریں گے اب میں ہمارے پردیش عدیقز جی جو راجستان میں تیجل سوپر ڈوپر گانے کو سوپر ہٹ کرنے والے اور تیجا جی مہاراج کی الگ خیاتی استعبیت کرنے والے ڈوٹا سراج جی کو آمنترت کرتا ہوں کہ اوے ٹھےٹ شکاوٹی باشا میں ہمیں سمبودیت کریں پلو تیجا جی مہاراج کی پلو مراب گیت کی ہمارے راستی عدیقز پرامادرینی ملیگارجن کھڑگے صاحب ہمارے پورو پردیش عدیقز اور جنرل سیکیٹری اے سی 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 سچین پائلٹ صاحب اور لالوں کا لال اودھے لال جن کے بارے میں آج بین تو اودھے لال جی ہے میں تو بھراتی ہاں میں کھڑگے صاحب سناو بھی لڑوں گا اور جیت کر کے دلی کی سنسد میں بھی چتوڑ گھڑ کا پرتی ندیتوک کروں گا ایسے اودھے لال آنجنہ صاحب ہمارے پرتاب گھڑ کے جلات دیکس بانو پرتاب جی اودھے پور گرامین کے جلات دیکس کچرو مل جی ہمارے ورطمان ماؤولی ویدائیق پسکر لال جی ڈانگی صاحب چتوڑ گھڑ کے پورو ویدائیق سریندر سنگ کی جاڑاوت صاحب بےگو کے پورو ویدائیق راجندر جی ویدودی صاحب بلپ نگر کے پورو ویدائیق شریمتی پریتی جی سکتاوت سنکر لال جی بہروا صاحب پرتاب گھڑ کے پورو ویدائیق راملال جی مینا صاحب بڑی سارتلی کے یوہا ویدائیق پرتیاسی بدریلا جی جاڑ صاحب پورو ویدائیق منصور پورو ویدائیق اور منصور لوگصبہ سے کانگریز کے پرتیاسی شریف دیلیب جی گوزار آدھرنیے کسان بھائیوں بزرگوں یوہا ساتھیوں ماتاوں بینوں سمانیت منچ اور میڈیا کے ساتھیوں یہ دو ہزار چوئیس کا چناؤ کوئی سادارن چناؤ نہیں ہے دیش میں جس پرکار سے دس سال سے تانہ سائی چل رہی ہے کسانوں کو کچلا جا رہا ہے نوجوانوں کو بے روزگار ہونے کے لئے مجبور کیا جا رہا ہے اور ویدیسی طاقتیں چائنا جیسے ہماری جمین پر کبجہ کر رہی ہیں آج کوئی سننے والا نہیں ہے میڈیا کو بولنے کے عادکار نہیں ہے لوگصبہ میں ہمارے سانسدوں کو نکالا جا رہا ہے ایڈی انکم ٹیکس اور سی بی آئی کے چھاپے پٹ کے جا رہے ہیں ویرودیوں کے اوپر یہ سناو سادان چناو نہیں ہے آپ اس بات سے انداز لگا سکتے ہو کہ یہ توڑ گڑگا اور راجستان کا اب کی بار کا لوگصبہ کا چناو کیوں مہتوہ پورن ہے آدرنیے ہمارے راشتری عدیق کھڑگے صاحب آشربات دینے کے لئے یہاں پر کھوچ چل کر کے آئے ہیں اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے کھڑگے صاحب یہ کسانوں کا جلا ہے مارانہ پرتاب کی دھرتی ہے ہم نمن کرتے ہیں اس دھرتی کو اور یہاں کے کسان جب ٹھان لیتے ہیں تو کر کے بتاتے ہیں ریزلٹ لاتے ہیں اور یہ کسان بھائی آج دس سال سے پریشان ہو رہے ہیں میں پوچھنوں چاہوں دکھونی آمدنی کو دیو کو نی جانسو آپانے دیو نے موڈی جی دکھونی ہوگی گے سات سو کسانوں کی حتیہ کربہ کو جمعیدار کون موڈی سرکار ہے کہ نہیں تین کالا کانون کون لادے آپڑے اپنے اوپر موڈی سرکار تو آج مجھو چکانون ہے چکانون ہے بھائی جی سنو میری بات وہ کام بھی کرانگا ایک منٹ ڈٹو تو سری یہ اودے لال آنجنا وہ سکس ہے جس کی کلم سے راجستان کے چودہ ہزار کروڑ روپے کسانوں کا رن ماپ کرنے کا کام کیا یہ اودے لال ہے کوئی کر سکتا ہے موڈی جی موڈی جی نے اتر پردیش بھی اس سے پہلے جب چُنا ہوئے کہا تھا کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار بناتو میں کسانوں کا کرجہ ماپ کر دوں گا آج امیسا جی کہہ رہے ہیں موڈی جی کہہ رہے ہیں کسان کی عادت بن گئی ہے رن لے ہو اور مت چکاو یہاں کے کرشی منتری کہہ رہے کیروڑی لال جی مینا کہ کسان کو رن دینا ہی نہیں چاہیے کیونکہ اس کی عادت بن گئی ہے کی چکانہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو سبق سکھانے کا سمیہ آ گیا ہے بھائیو نوجوان ساتھیو کہاں ہے دس کروڑ وہ جو دو کروڑ کی نوکریاں کہاں گئی کہاں گئی کسان کی دھگنی آمدنی یہ سب سوچنے کا سمیہ آ گیا ہے ہماری سرکار نے پانچ سال میں ایک سے بڑھ کر کے ایک شاندار یوز نہ دی پچیس لاک روپے کا علاج بھریتہ آج پانچ لاک کی پی پاڑی پکڑا دی کی ہوئے پانچ لاک کی پی پاڑی سے ہے کوئی ہے کوئی سنبالو ہے رہے آپ نے ایٹھے سانسد کا بی جے پی کا امیدوار ہے نا میں سپیسلی یہ لیایا ہوں اور کھڑکے ساپ نے لیایا ہوں کہ میرے بٹے جائے جائے میرے بٹے جائے جائے اور شیر میں کھاج کھور کھور ڈوٹاسرہ آ رہا ہو ڈوٹاسرہ آ رہا ہو ڈوٹاسرہ تو آ رہا ہو کونی سی پی جو سی جی تیار ہو جاؤ اوڈے لال آنجنا جیت کے جائے گا کسان جیتے گا آپ آر ہوگے یہ میں کہنا چاہتا ہوں اب ایک سر تھے بڑنے پککو بلانو پڑے گو پککو بلانو پڑے گو سی پی جو سی جی کو موریو بلا دیوگا کے بلا دیوگا اوڈے لال آنجنا نے دلی بھیج دیوگا دلی بھیج دیوگا تو بھائی جی میں تھانے سلوٹ کر بانے اور چار جون نے ریزلٹ آلے دن سوپر ڈوپر گابانے ناچ بانے گو بینڈو ٹاچ رہا ہوئے گو مانے کھڑ کے ساپ نے اٹھنو ہے سونجیا ایک بار سیک کام کر دیوں میں چنتہ ہی مت کرو دے سیک کام کر دیاں گا لیکن ہے سی پی جو سی جی میرے لکشمنگڑ میں جائے جائے اور بٹھے ہیں جی کی کر رہا ہے نے یہاں ہاں بین میٹنی ہے دوٹ آسرا نے یہ کر دیا دوٹ آسرا نے وہ پیپر چور لیا دار پھلانا کر دیا ڈینکڑ کر دیا میں یہ تھا نے پیپر چور لگاں گے کسان کا بیٹا ہوں کسان کے درد کو سمجھتا ہوں اور اسی لئے میں نے نیویدن کیا اودے لال جی آپ بھی دان سبا کا چناؤ بھلے ہیار گے لیکن آپ کی ہمت کو میں نے دیکھا ہے آپ کی دلیری کو میں نے دیکھا ہے کسانوں کے پرتی جو آپ کا پیار ہے وہ میں نے پڑا ہے اس لئے اٹھ کھڑے وہ اور میں نے ایک نیویدن کیا یہ اودے لال کھڑا ہو گیا بولا ڈوٹ آسرا جی کھڑ کے ساپ کا آدیس ٹائگر زندہ ہے جیتے گا لڑے گا اور جیتے گا انہی سبتوں کے ساتھ میں ہم کھڑ کے ساپ کو سنیں گے شانتی سے سننا پھر لاشٹ میں پہلی نہیں تو میں آپ نے بہت بہت دنیواد دیوں ایک میں تھاں سے بھی سواس لینوں چاہوں اگر گوبین ڈوٹ آسرا سے پیار کرو کانگریس سے پیار کرو چھتیس کمہ سے پیار کرو اور راہل جی سونیا گاندی جی اور پرینکا جی کے اور کھڑ کے ساپ کے جی طریقے سے موڈی جی اور موڈی جی کی سرکار جھوٹا مگدما لگا رہا ہے اگر آنکو بدلو لینو ہے تو ہاتھ کھڑیو کر بتا دیو ادھے لال آنجنا جیتے گا ادھے لال آنجنا جیتے گا اور یہاں چھتوڑ گڑ میں موریا بولے گا بہت بہت دھنیواد بہت بہت آباد ڈوٹ آسرا صاحب میں کافی سمیسے جن کی انجار تھی ان کو بلاؤں اس سے پہلے پریس کے ساتھیوں سے ایک نیویدن کرنا چاہوں گا پرسوں اسی جگہ میٹنگ تھی آج بھی میٹنگ ہے وہ سنکھیا کا انوپات لگا لیں اور کمپیریزن کر کے اپنے اکباروں اور اپنی سوسل میڈیا پہ جرور چاپیں کہ کتنا بھرک ہے پرسوں کی سنکھیا میں اور آج کی سنکھیا میں اور یہی بھرک یہ سبھی ساتھی چھبیس تاریخوں بھی رکھیں گے اور چار تاریخ کے ریزنٹ میں بھی اتنا ہی بھرک آئے گا اب میں بہت سمبان کے ساتھ ہندوستان کی آج کی راج نیتی کے بہت یہ انوباوی نیتا ہے اور ہمارے سب کچھ راستی حدیق آدھر نے کھڑ کے ساتھ ترینی وزن کروں کیونے پہ دارے اور ہمیں آشیر وزن پردان کریں سمبانیت کھڑ کے ساتھ آج کے اس کارکرم میں اوپستیت ہمارے پارٹی کے عدیقش شریہ گووین سنگھ دوٹا سارجی یوانیتا اور آپ کے سب کے چاہتے سری سچین پائلیٹ جی ابھی یہاں کے جو کینڈیڈیٹ ہے ابیرتی ہے بڑے جوز کے ساتھ اور تفصیلی کے ساتھ اپنی بات آپ کے سامنے رکھے وہ ہے ودعی لال انجنا جی جو انہوں نے بڑے جوز کے ساتھ اپنی باتیں رکھی اور انہوں نے سی پی جوزی کو بھی چالنج کیا اس سٹیج سے تو ایسا ایک بہت دور وقتی ہمارے پارٹی سے امیدوار ہے اور اس امیدوار کو سی پی جوزی ہو بھی ہو کبھی ہرا نہیں سکتی بائیرولال چودری جی ڈی سی سی پریسی ڈی سی ڈی پشکر ڈانگی جی ڈالیپ گرجر جی سکت سکت وات سکاوت سکاوت ایک سی امیل راملال مینا جی اور بانو پرتاب سنگ جی یہ سب ہمارے ڈی سی سی کے پریسی تو اتنی بڑی سنکھا میں ان کے نومینیشن کے لیے آئے ہیں یہ سنکھا بل کو دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ کانگریس پارٹی ضرور جی تے گی اور وہ جی حاصل کرے گی اور آج بہت سے نیتا لوگ الیکشن میں ہر جگہ پھرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کیندر سے منتری لوگ آ رہے ہیں اور اپنی بات کو رکھ کے کانگریس پارٹی کو ٹیکہ کر رہے ہیں ویسا ہی ایک بیس دن پہلے موڈی جی گلبر گا آئے تھے جو پہلی میری کام سن سی تھے اور پہلا بھاشن انہوں نے کلبور گی سے ہی شروع کیا الیکشن کا ٹھیک ہے وہ کرنے دو ہم کو کوئی چندہ نہیں لیکن آپ چناؤ پرچار کرو اپنے پیسے پہ اور آپ نے جو چندہ اٹھایا ہے اس پیسے سے آپ چناؤ پرچار کرو لیکن سرکاری پیسوں کے اوپر سرکاری جو سولتیں ملتے ہیں اس کو لے کر اگر آپ گھومتے رہو گے تو دیش کا ادھار نہیں ہوگا آج ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ موڈی کی گیارنٹی موڈی ہے تو سب ممکن ہے موڈی ہے تو دیش سرکشت ہے یہ ساری باتیں وہ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں ابھی بھی وہ کر رہے ہیں لیکن موڈی جی کا کھیل یہاں نہیں چلے گا یہ چھتوڑ گڑ ہے اور شکتی بھکتی ویرتا کا گاؤں ہے یہاں پر نہیں چلے گا ان کا سوابیمان کا ایک ان کے پاس بلن کرنے کا ہاؤسلہ ہے ان کو کوئی دھککا نہیں لگا سکتا اور کانگریس پارٹی ایک طرف تو ایسے مہان نائک جو چتو اڑگر مہاران پرطاب جی کا ہم سواگت کرتے ہیں اسی طرف آزادی دلانے والے مہات ما گاندی جی کا بھی ہم اتنا ہی جو شانتی پھون ہم کو آزادی ملی ان کا بھی گورو کرتے ہیں یہاں بہت سے سواہت انتر سینہ نہیں بن کے گئے دیش کے لیے وہ اپنی جان کی قربان نہیں دی لیکن مجھے بتاؤ جوسی صاحب پی سی جوسی نا ٹی پی جوسی یہ مشکل ہے ہمیرا کیانڈیٹ بھی ایک جوسی ہے تو یہ جو ہے سی پی جوسی جی آپ بتائیے کی آپ کے لوگ آپ کے لیڈرز آپ کے ریش کے لوگ آپ کے بی جب کے ورکرز کتنے لوگ آزادی حاصل کرنے کے لیے مر چکے پاسی پہ پھندے پہ چڑے ہیں ہم کو بتاؤ حساب دیو ہمارے لوگ پھاسی پہ پندے پہ چڑے مرے جلوس نکالے لاٹیاں کھائے لاکھوں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ دیش کے آزادی کے لیے لڑے وہ کانگریس پارٹی کے لوگ لڑے تمہارے گھر میں کون آگے آ کر دیش کے لیے کام کیا وہ بتاؤ تُم تو برٹیش رہوں کے ساتھ تھے جب گاندی جی لڑ رہے تھے تم لوگ خوشیاں منا رہے تھے تم لوگ سرکاری نوکریوں میں گھس رہے تھے کدھر ہمارے لوگ کانگریس کے لوگ لاتیا کھا رہے تھے پنڈی چوار لال نیرو جی ہو مات ما گاندی جی پل بھائی پٹیل عبدال کلا مہزاد ایسے بہت سب چند رو سب یہ کانگریس کی بہت بڑی لمبی پیرش تھے تمہارے پاس گنو اب ہم نے دیش کو جو آجادی دلائی اُس خورچی پہ آکے آپ بیٹے ہوں اور وہ بھی جو 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 نیرو جی اور ڈاکٹر بابا سب ہم بیڑ کرنے اس دیش کو جو لوگ تنطر کا منطر دیا سمیدان دیا اُس سمیدان اور لوگ تنطر کے وجہ سے ہی آپ اس دیش میں پردان منطری بنے ہو تمہارا کچھ بھی نہیں ہے آپ سمیدان لکھنے میں آپ کے لوگ مہیند مہیند پیسے چند جو لوگ دیئے تھے ہم جو کلیکٹ کیے تھے یود کانگریس کے پیسے مہلا کانگریس کے پیسے سٹوڈنٹ کے پیسے نے بتایا چائنہ سے لے کر باقی باتیں بتائی ہمارے پائلٹ ساپ نے بتایا اور ہمارے اُدھے سنگ جی نے بتایا اُدھے لال بھائی کبھی سنگ بھی بن جاؤں گے ارے یہ تو نام بدل ہے بھائی انسان پیدا ہوتے ہی نام لے کے نہیں آتا پیدا ہونے کا اس کا نام کرن کرتے ہیں پھر کچھ بھی ہو میرا کہنا یہی ہے کہ موڈی سب کو ڈھر آ رہے اور اُن کے وہ ہمیشہ پھرشت آچار کو میں نکال دوں گا بھرشت آچاریوں کو ختم کر دوں گا ارے بھائی بہت سے کانگریز پارٹی کے لوگ جن کے اُوپر دبا لگا تھا آپ نے دبا لگا کر بولا کہ یہ لوگ بھرشت ہے TMZ کے لوگوں کو کہ یہ بھرشت ہے آپ کے لوگوں کو کہ یہ بھرشت ہے NCP کے لوگوں کو کہ یہ بھرشت ہے لیکن سب بھرشت وں کو انہوں نے لیا جو بھرشت آچار بولتا ہے 25 لوگ لیڈروں کو انہوں نے لیا اس میں سے دو لوگوں کی تو پوری پورا ان کا جو ان کے اوپرہ لگیشن تھے وہ ختم کیا 23 کی کاروائی چل رہی وہ بھی ختم ہونے میں ہے برشت آچاری کو لے کر آپ حکومت کرتے ہو اور دوسروں کو برشت آچار بولتے ہو یہ شاہر کے پاس ایک بہت بڑی مشین ہے وہ واسنگ مشین بہت بڑی ہے سب لوگ چھوٹے چھوٹے کرشتے کیوں کیوں ہمارا پریوار چھوٹا رہی اسی لئے ہم چھوٹے چھوٹے دھوتی کپڑے ان کے پاس بڑا واسنگ مشین ہے کیوں کی خود کپڑوں کے ساتھ آدمی بھی اندر جانا تو اس نے اس واسنگ مشین میں ڈال ڈال کے ایک ایک کو کلین کر بہار لائے اور سب آپ ٹکیٹ بھی برشت تھے تمہارے پاس آنے کے بعد ایک مہینے میں کلین ہوگے ایسے موڈی جی کا سباو ہے یہ نکلی ہے یہ جھوٹ ہے اور جھوٹے آدمی کو آپ کبھی بھی پالنا نہیں اگر آپ بولنگے بھئی یہ وش ہے اگر میں کہوں گا آپ بولنگے نہیں جرہ چاٹ کے دیکھیں گے کیا ہوگا کیا ہوگا بھئی اگر وش کو اگر آپ چاٹ کے دیکھیں گے تو کیا ہوگا آدمی بھی مر جائے گا تو ویسا مت کرو ایک پھر سے ایک بار میں جوسی کو چاٹ کے دیکھتا ہوں بولے تو تم ختم اس بار بھی دیکھیں گے کیونکہ یہ سب جھوٹے اور موڈی جی خود جھوٹوں کے سردار ہے نئی ویکتی گت میں ٹھیکا نہیں کر رہا ہوں انہو سے کر رہا ہوں میرے کو بھی تیرپن سال ہوگئے میں ان سے پہلے آیا ہوں پارے تیرپن سال میں میں ایک ہی چھناؤ ہارا وہ 19 کا نہیں تو میں 52 سال تک 51 سال تک ہمیشہ ایک بھی الیکشن نہیں ہارا جتے جتے آیا اور وہ بھی ہینڈ سیمبول پہ گائی بچڑا تھا میرا پہلا اس کے بات میں ہینڈ سیمبول ایک ہی پارٹی ایک ہی سیمبول آج تک جندہ ہوں کسی سے ڈرتا نہیں ڈرنے کا سوال نہیں کیونکہ یہ جھوٹے لوگوں کو اگر میں ڈرتے جاؤں تو دیش کئیسا بچے گا پہنڈی جی کی پہنڈ سے میں جب سنتا ہوں ٹی وی میں وہ ہمارے نوجوان بھی گھول گئے ہیں پہلے ہماری ستیتھی کیا تھی ارے جس دیش میں سوئی نہیں بنتی تھی اس دیش میں جوار لال نیرو اور اندرہ گانڈی نے ریکٹ بنانے کا کام کیا آکاش پہ بھیجنے کا اور انہیں پاڑ خود کے چھوا بھی نہیں نکلتا لیکن تاری بہت ہوتی ہے اور چند لوگ موہدی موہدی بولتے ارے آپ کو موہدی جی نے کہا تھا پہلے الیکشن میں کیا کہا تھا ہمارے نو جوانوں کو دو دو کروڑ نو کریان ہر سال دوں گا کہا تھا یا نہیں کیا تمہارے پاس جوش نہیں کیا کھانا کھائے 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 کیا ڈامینیشن کو بلائے کھانا نہیں کھلا ہے ان کو پھر آواز نہیں آ رہی یہ موہدی جی دول دو کروڑ نوکری دینے کا وائدہ کیے دیئے نوکری نہیں دیئے تو وہ جھوٹے ہیں کہ آپ لے کر میرے کو ایسا بول رہے آپ جھوٹے ہیں کون جھوٹے موہدی جھوٹے ٹھیک ہے پنرہ پنرہ لاکھ روپے کالا دھن ہے دیش کے بھار رکھے کانگریس والے دیش کا دھن لوٹ کے لے کے گئے میں آپ کے جب میں پنرہ پنرہ لاکھ ڈالوں گا یہ کہا کی نہیں پھر دیا ہے پھر موہدی جھوٹے کیا ہم جھوٹے کسانوں کی آمدانی میں دھپٹ کروں گا کہا کہ نہیں تو آج ملا دھپٹ دام آپ کو نہیں پھر کیا موہدی جھوٹے کیا کانگریس والے جھوٹے آپ بتائیں اور موہدی نے یہ بھی بولا میں سچائی کے لئے لڑتا ہوں ٹھیک ہے سچائی کے لڑنے والے بھاد دور ہے آپ کی چھپن انج کی چھاتی بھی ہے میں تو ٹیپ لگا کے گنا نہیں لوگ کہتے ہیں اور انہوں کہتے ہیں ماننے گے تو اگر ٹیپ ہے تو ہمارے ان کے پاس ہے ہمارے یمپی ساپ جو ٹھے رے کیانڈے یہ ٹیپ گی پھنوں رکھتے ہیں کھائے ہو کیا راجستان کے کھیتوں میں سے آفیم لے جا کے یا وہ کھلا ہے کیا تو دیش کے لیے کبھی کچھ سوچتے نہیں صرف گاندی پریوار کو گالیاں دینا ہم کو گالیاں دینا یہ کام کرتے ہیں اور دیش کے لوکوں کو ستا ستا کر تنگ تبا کر کے وہ اپنے ساتھ لینا چاہتے ہیں اور سب جگہ cbi ed اور income tax یہ سب پیچھا انہوں نے لگایا ہے تو میں یہی کہوں گا یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں ہر ایک کوئی بھی اب تو نیا ان کا سلوگن ہے کیا سلوگن ہے ہم کرناٹک میں ہم چل میں ہم ہم نے گیارنٹی سکیم یہ جارہ سنو بھئی ارے آپ کی آواز سنن کے بودی بھاگ جائے گا بینیفیڈ گیارنٹی گیارنٹی بھرنے نے کیا یا جا رہے جو جو کچھ بھئی ہے لینا بیٹنا اس کے بارے میں بولنا نہیں پچیس لاکھ ہندوستان میں وہ کہیں بھی نہیں تھا وہ صرف راجستان میں تھا تو یہ کانگریس کی دین ہے اور ہماری جو پانچ گیارنٹی ہے اور پانچ گیارنٹی تو ایک ہے ایک لاکھ ہر سکشی تیوا کو پہلی نوکری پکھی کر دیں کیونکہ اس میں جو انڈسٹری ہے وہاں پر ان کو ٹریننگ دیا جائے گا ان کو پیسے دیے جائیں گے اور یہ لوگ کام کر کے ٹریننگ لے کے آگے آئیں گے اور ہم کسانوں کا کرز ماب کر دیں گے اور ایم ایس پی کی گیارنٹی کے لیے کانون بنائیں گے اور قریب کے لیے ایک ایوجنا ہم جو سوچے ہیں جیسا جوارلال نہرو جی کے زمانے میں پنچوارسی کے ایوجنا ہوتی تھی گریبوں کو مدد کرنے کے لیے سائنس ایڈ ٹیکنولوجی کو مدد کرنے کے لیے یوہاں کو نوکری دینے کے لیے ویسا ہی ہم کیسٹ سنسس جاتی جنگن کر کے گریبوں کو کس ڈنگ پریوار کے مہیلا مکیا کو ہم دیں گے ایک لاک کیا آپ کے میٹنگ میں مہیلا کم ہے پورس زیادہ ہے تو ٹھیک ہے ارے بھائی میں ہمارے لیڈر کو پوچھ رہا ہوں کی کیوں ایسا تو بولے کہ آج وہ پوچھا بھائی اسی لیے ہاں وہ بول رہے کہ اگر آپ جا کے بولیں گے تو آپ کے پتنیوں کو ایک لاک روپے ملے گا تو میں سمجھتا ہوں ان کی ہاتھ میں مط ہم نے جو یوچ نہ بنائی سونیا کاندھی جو یوچ نہ بنائی وہ مہیلا گھر میں جو مہیلا پرمو کر رہی تھی اس کے ہاتھ میں جائیں گے اور پانچ جو ہے منرہ کے یوچ نہ ہو کوئی بھی کم سے کم پرتی دن جو کام کرنے کے لیے ان کو ملتا ہے وہ چار سو روپے کم سے کم ان کو مزدوری دیں گے یہ جو ہے کرز معاپی کا گنتی کرو ہر سال ایک لاکھ گریبوں کو دینے کا چار سو پرتی دن کم سے کم مزدوری دینے کا اور شرمی کنیائی یہ سب ہے اس کے علاوہ اور اس کے نیچے پچیز گیارنٹی ہے چھوٹے موٹے سبھی میں وہ سبھی کہنے نہیں جاتا کیونکہ اب پہلے دیر ہو گیا تو اتنا ہی کہوں گا وہ پچیز گیارنٹی بھی آپ کو ملیں گے آپ اس کو گھر گھر پرچار کرنا ہوگا ہر گھر کو ہمارے کیانڈیٹ پہنچانا ہوگا ہماری جو ہمارا جو گیارنٹی ہے جو ہم دینا چاہتے ہیں ہم اگر ایک حکومت میں آئے اور ہم الائنس پارٹنر اپنی حکومت بنائیں گے تو یہ گیارنٹی ہم انسٹان میں لائیں گے اور اس کے اوپر راہول گاندی کا سگنیچر ہے میرا سگنیچر ہے بھئی ہم گیارنٹی ہے ہماری گورنمنٹ آنے کے بعد اگر نہیں کرے تو ہم کو پوچھ لو دیکھو وہ یہ سائن کر کے آپ دیئے تھے آپ کیوں نہیں کر رہے تو IC کامی بھی ہمارے پاس ہے اور اس کو ہم لڑتے رہیں گے مانگائی کو دور کریں گے نوجوانوں کو ایمپلومنٹ دیں گے اور سرکار میں آج تیس لاکھ ویکنسیز پڑے ہوئے کھالی کتنے تیس لاکھ موڈی نہیں بھر رہے ہو وہ ویکنسی فلپ نہیں کر رہے اگر فلپ کرے تو اس میں بیک وڑ کے لوگ آئیں گے اس میں سیڈل کا سیڈل ٹرائب کے لوگ آئیں گے گریب تک کے آئیں گے اور جو کر ہے وہ لوگ آئیں گے اسی لئے ان کو کمزور کرنے کے لئے انہوں نے ویکنسی فلپ کرنے کا بند کیا ہے یہ ہے موڈی جی کی چال اور اس میں آپ لوگ کوئی بھی اس کے جھاسے میں نہیں آنا چاہئے وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے رہتے ہیں اسی لئے آپ ہوشار بنیے اور خاص کر کے پارٹی کو چن کے لانے کے لئے پوری کوشش کریں گے کتنا کہتے ہوئے آخری ایک بات میں کہتا ہوں تکت کا نشاہ ہے تکت کا نشاہ ہے بس دیش کی فکر نہیں تکت کا نشاہ ہے بس دیش کی فکر نہیں بے روزگاری وکاس کا کہیں بھی چکر نہیں موڈی کبھی کہا بولے منی پور میں دنگ ہو رہے گھر ناش ہو رہے ادھر نہیں پھر رہے پورے دیش میں الیکشن پرچار کرتے پھرتے ہیں باہر دیش میں اب تک چودہ باہر جا کے آگئے لیکن ایک دن بڑھنی پور کو جا کے نہیں آئے یہ دیش وقت ہے دیش کی چنتہ کرنے والے لوگ ہیں کیوں نہیں گئے سڑکاؤں پر دیکھو بچے شانے ہو گئے سڑکاؤں پر دیکھو بچے شانے ہو گئے جان بھی لگا دو اگر رکھیں گے ایک قدم بھی نہیں یعنی کتنے آج لوگ بیزار ہو گئے ہیں اسی لئے میں یہی کہوں گا لوگ تندر کو بچاؤں ڈمکرسی کو بچاؤں سمیدان کو بچاؤں یہ اگر بچ گئے تمہارے پورے حقوق بچیں گے اور تم اپنے ووٹ کے ادھکار سے لڑتے رہیں گے تو اس لئے میں آپ تمام سے یہی ونانتی کروں گا کہ یہاں پر الیکشن کب ہے 26 اپریل کو ووٹنگ دیکھئے کچھ بھی کام ہو اس دن پہلے ووٹ کر کے تمہارے کام کو جاؤ صرف تالیہ بنا جیسے کچھ نہیں ہوتا اور جو شیلے اتنے آواز پکارنا یہ بھی کام میں نہیں آتا کام میں آئے دیکھا جیسے 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 نائن جیسے 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 آن آپ سب نماز کام جیسے 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 موسیقی موسیقی موسیقی